دوستوں جس ممبئی میں سمیر وانکھیڑے جیسے بڑے عدیقاری سرکشت نہیں ہے اتنی بڑی رینگ کے آئی آر ایس آفیسر محفوظ نہیں ہے تو عام لوگوں کا اس ممبئی میں کیا حال ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے تو آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے دوستوں کی سمیر وانکھیڑے کو جان سے ماننے کی دھمکی ملی ہے جی ہاں جیل میں بن نواب ملک کے خلاف مانہانی کا کیس درچ کرانے کے محض کچھ گھنٹوں بعدی وانکھیڑے کو جان سے ماننے کی دھمکی ملی ہے ایسا نہیں ہے کہ سمیر وانکھیڑے کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا پہلے بھی وانکھیڑے پر کئی بار جان لیوہ حملے ہو چکے ہیں کئی بار ان کے سرکاری کافلے پر اٹیک کیا جا چکا ہے مگر اس بار سیدھے جان سے ماننے کی دھمکی کو نہ صرف وانکھیڑے کو بلکہ ان کے پریوار اور سپورٹرز کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے تو آخر کس نے دی سمیر وانکھیڑے کو ماننے کی دھمکی اس دھمکی سے جیل میں بن نواب ملکہ کیسے جڑ گیا کنیکشن اور دھمکی کے بعد وانکھیڑے نے کیا لیا ایکشن آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی کے پورو ادھکاری سمیر وانکھیڑے کو سوشل میڈیا پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے امن نام کے ایک ٹویٹر ہنڈل نے چودہ اگس کو سمیر وانکھیڑے کو میسج کیا تھا میسج میں شخص نے لکھا تم کو پتا ہے تم نے کیا کیا ہے اس کا تمہیں بھکتان کرنا ہوگا تم کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ بھی بہت جلد اب دھمکی ملنے کے بعد سمیر وانکھیڑے نے گورے گاؤں پولیس سے سمپرک کیا اور دھمکی دینے والے شخص کے خلاف پراتمی کی درج کرا دی ممبئی پولیس نے وانکھیڑے کا بیان بھی درج کرا لیا ہے اور اپنے بیان میں وانکھیڑے نے کئی حیران کرنے والی باتیں بھی بتائی ہیں نیوز ایجنسی اے این آئی نے بھی سمیر وانکھیڑے کو ملی دھمکی کے بارے میں بتایا ہے اے این آئی نے ٹویٹ میں لکھا ہے فارمر ممبئی ان سی بی زونر ڈیریکٹر سمیر وانکھیڑے ریسیوڈ ڈیتھ تھریٹس آن سوشل میڈیا ہی گیو دس انفارمیشن ٹو گورے گاؤں پولیس ٹیشن اب گور کرنے والی بات یہ ہے کی چودہ اگست کوئی سمیر وانکھیڑے نے نواب ملک کے خلاف مانہانی کا کیس درج کرایا تھا کیونکہ ملک نے وانکھیڑے پر کاسٹ کو لے کر کئی سنگین عاروپ لگائے تھے ملک نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وانکھیڑے نے آئی ایر ایس کے اگزام میں بھی اپنی کاسٹ گلگ بتائی ہے مگر گیارہ مہینے کی جانچ کے بعد اور سبھی دستاویزوں کو دیکھنے کے بعد کاسٹ سکروٹنی کمیٹی نے سمیر وانکھیڑے کو پوری طرح پاک ساپ قرار دیا ہے اور کاسٹ معاملے میں سمیر وانکھیڑے کو کلین جٹ دے دی گئی جس کے بعد سمیر وانکھیڑے نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نواب ملک کے خلاف مانہانے کا کیس درج کرا دیا اب سوتروں کی مانے تو جیسے ہی نواب ملک کے خلاف سمیر وانکھیڑے نے پولیس سیشن میں کیس درج کرایا اس کے ٹھیک دو سے تین گھنٹے بعد وانکھیڑے کو لگاتار دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں ٹویٹر پر بار بار امن نام کی یوزر کا دھمکی بھرا میسیج آنے لگا اور میسیج میں لکھا سوتروں کی مانے تو دھمکی بھرے میسیجز میں یہ بھی لکھایا کہ تم نے ایک بار پھر سے نواب ملک سے پنگا لیا ہے جو تمہیں جان دے کر چکانا پڑے گا ریپورٹس کی مانے تو سمیر وانکھیڑے نے دھمکیوں کو گمبیرتا سلیا اور تورن گوڑے گاؤں پولیس سٹیشن جا کر ایک اہپائیر دھمکی دینے والے شخص کے خلاف کروا دی اب نواب ملک اور سمیر وانکھیڑے کی بیچ کی کھینچ دان کسی سے چھپی نہیں ہے لمبے سمیں سے دونوں کے بھی زبانی جنگ جاری ہے اس سے پہلے پچھلے سال نواب ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ انسی بی زونرل ڈیریکٹر سمیر وانکھیڑے کو ٹارگٹ نہ کریں جس کے بعد نواب ملک کی ممبائی پولیس کی طرف سے سولکشہ بھی بڑھا دی گئی تھی وہیں وانکھیڑے نے بھی آروپ لگایا تھا کہ ملک لگاتار ان پر غلط اور نرادھار آروپ لگا رہے ہیں یہ جنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وانکھیڑے کو انسی بی چھوڑنی پڑی تو کچھ دنوں بعد نواب ملک کو ایڈی نے گرفتار کر لیا مگر جیسے ہی وانکھیڑے نے مانہانی کا کیس ترج کرایا تو ایک بر پھر سے ملک کا نام لے کر سمیر وانکھیڑے کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں اب یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وانکھیڑے ملک کی آنکھ کی کرکری رہے ہیں وانکھیڑے نے ڈرکس کے معاملے میں ملک کے داماد سمیر خان کو ارسٹ کیا تھا تب سے ہی نواب ملک وانکھیڑے پر ہمیشہ حملہ ور رہے ہیں اور اب اس طرح کی دھمکی ملنے کو لے کر سوشل میڈیا یوزرز کی طرف سے کئی طرح کی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا اور نیوز میڈیا سے آ رہی ریپورٹس کی معنی تو ہو سکتا ہے اس دھمکی کا کنیکشن نواب ملک یا ان کے سپورٹرز کی طرف سے ہو کیونکہ ملک خود تو جیل میں بند ہیں تو ہو سکتا ہے ملک کے سپورٹری وانکھیڑے کو اس طرح کی دھمکی دے رہے ہو تاکہ وانکھیڑے ڈر جائیں اور مانہانی کا کیس واپس لے لیں اب ایسی کئی طرح کی تھیوریز سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جس پر ہم کسی بھی طرح کا نہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں مگر سوشل میڈیا میں جو چل رہا ہے اس سے آپ کو اطلاع کر رہے ہیں پلاو تو سمیر وانکھیڑے کے شکایت کے آدھار پر گورے گاؤں پولیس ٹیشن نے رپورٹ درج کر لیا اور جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے اور جانچ میں حیران کرنے والی بات سامنے آئی ہے جی ہاں جانچ میں سامنے آئے کہ جس امن نام کے شخص نے جس ٹویٹر ہینڈل سے دھمکی دی ہے وہ دھمکی دینے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی بنایا گیا تھا اور اس ٹویٹر ہینڈل کے نہ تو فالوارز ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو فالو کرتا ہے جس سے پولیس کو شک ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل خاص مقصد سے بنایا گیا ہے جس کا مقصد ساکھ دور پر سمیر وانکھیڑے کو درانا دھمکانا اور جان لینے کی دھمکی دینا ہے خیر گورے گاؤں پولیس وانکھیڑے کی شکایت کے بعد الٹ موڈ میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں جلدی بڑا کھلاسہ بھی ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے سمیر وانکھیڑے کو کون مارنا چاہتا ہے آخر دھمکی کلیے ٹویٹر اینڈل کو بنانا کس کی سازش ہو سکتی ہے اور مومبائی پولیس کو سمیر وانکھیڑے کی سرکشہ میں کیا قدم اٹھانے چاہیے آپ بھی اپنی بات اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں دوستو ایک ہزار چوتی سو کروڑ روپے کے پاترہ چول گھوٹالے میں ایڈی کی ٹیم کے ایکشن سے ایک بار پھر سے کھل بلی مچ گئی ہے ایڈی کی ٹیم نے مومبائی میں کئی جگہوں پر اچانک سے چھاپے ماری کر دی ہے تابر تو چھاپے ماری سے آر اوپی سکتے میں ہے کیونکہ ایڈی اس کیس کے زیادہ تر آر اوپیوں کو گرفتار کر چکی ہے تو اب اس ریٹ کے بعد آخر ایڈی کس کی گرفتاری کرنے کی تیاری میں ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے سنجہ راؤت اور ان کے پریوار کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ خبروں کی معنی تو ایڈی اب اس مامل میں آر اوپیوں کے پریوار کے سدسیوں کو بھی شکنجے میں لے گی کیونکہ پاترہ چول میں آر اوپی کے پریوار کے کئی سدسے بھی انوالڈ پائے گئے ہیں اور ورشہ راؤت بھی ان میں سے ایک ہیں تو گرفتاری کی تلوار سنجہ راؤت کی پتنی ورشہ راؤت پر بھی لٹک چکی ہے تو ورشہ راؤت کو گرفتار کرنے کا ایڈی کا کیا ہے پلین اور ایڈی کی پھر سے چھاپے ماری کی خبروں سے جیل میں بن سنجہ راؤت کی کیوں بگڑ گئی حالت آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک کر شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ کر کے اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سنجہ راؤت کی گرفتاری کے بعد ایڈی کی ٹیم شانت پیٹ گئی ہے یا ایڈی نے آپ کا روائی کرنا بند کر دیا ہے تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ ایڈی کی ٹیم اب ایک بار پھر سے ایکشن موڈ میں آ چکی ہے 31 جولائے کو ہوئی سنجہ راؤت کی گرفتاری کے بعد ایڈی نے اب پاترہ چول گھوٹالے میں پھر سے جانچ شروع کر دی ہے اور اب ایڈی نے موکھیا آروپیوں کو سپورٹ کرنے والے اپراد میں شامل پریواہ کے سدسیوں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے تو اسی کڑی میں ایڈی کی ٹیم نے 17 اگست کو ایک بار پھر اچانک چھاپے ماری شروع کر دی ایڈی کی ٹیم ممبئی میں الگ الگ علاقوں میں اچانک چھاپے ماری کے لئے پہنچ گئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبھی چھاپے ماری آروپیوں کے الگ الگ ٹھکانوں پر ہوئی ہے جن میں سنجہ راؤت کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اب ایڈی اس کیس میں پہلے ہی پروین راؤت راکیش کمار ودہون سارن کمار ودہون اور سنجہ راؤت کو گرفتار کر چکی ہے اس کیس میں سجید پاٹکر کے بیان کو ایڈی نے گوار کے روپ میں شامل کیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایڈی 3400 کروڑ کے اس گھوٹالے کے سبھی مکھے چاروں آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے تو بھلا اب پھر سے چھاپی ماری کا مقصد کیا ہے تو ایڈی دفتر کے اندر سے آ رہی خبروں کی معنی تو ایڈی کے سامنے جانچ میں آیا ہے کہ پروین راؤت کی پتنی مادھوری راؤت اور سنجہ راؤت کی پتنی برشا راؤت یہ بھی پاترہ چول گھوٹالے میں اہم کردار ہیں ان دونوں کے ہی اکاؤنٹس کے ذریعے کروڑ روپے کا ہیرپیر کیا گیا تھا اور انہی اپرات کے پیسوں سے الگ الگ جگہوں پر پروپٹی خریدی گئی تھی ایڈی پہلے بھی ساف کر چکی ہے کہ آروپیوں کے پریوار کے صدر سے گھوٹالے سے انجان نہیں تھے انہیں ساری جانکاری تھی اور سوچی سمجھی سازش کے یہ سب بھی استدار تھے تو مانا جا رہا ہے کہ اسی لئے اب ایڈی مکھے آروپیوں کے پریوار کو بھی گرفتار کر سکتی ہے